یہ ہے دنیا کی سب سے کمال لیکن سب سے خطرناک چیزوں کے اندر سے ایک چیز یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ اسے ہوایجاج کے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ مال لوگ آپ لے کے جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا بھی ہوایجاج کے اندر گر جاتا ہے تو یہ پوری ہوایجاج کو ہی ختم کر دے گا تباہ کر دے گا یہ ہے گیلیم میٹل آج کی سیوڈیو کے اندر ہم اس کی ریلیکشن کرا کے دیکھیں گے اس آئی فون کے ساتھ میں کیونکہ اس کی جو بوڑی ہے وہ بنی ہوئی ہے ایلیومینیوم سے اور یہ جو چیز ہے یہ ایلیومینیوم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اپن ایسیڈ سے ڈرتے ہیں مال لوگ کی ایسیڈ اپنے ہاتھ پر گر جائے اور ہاتھ کی جس طریقے سے تباہی مچاتا ہے اسی طریقے سے یہ چیز اگر ایلیومینیوم کے اوپر گر جائے تو اسے تباہ کر دے گی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہوای جاج کی بوڑی ہوتی ہے وہ بھی ایلیومینیوم سے بنی ہوتی ہے اسی لیے اسے ہوای جاج کے اندرہ آپ لے کے نہیں جا سکتے ہیں زہت زہت یہ اتنا ہسا گیلیوم ہے نا دس ہزار روپے کا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے نئے نئے ایکسپریمنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم سمپلی کیا کریں گے اس گیلیوم کو ڈالیں گے آئی فون کے پرو فیر دیکھتے ہیں ہمارے تو خون میں ہی ٹائٹینیوم ہے آپ ایسا کچھ بھی گھر پہ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا تو گائیز یار یہ چیز بہت ہی خطنا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور کمال کی ہے یہ ہے گیلیوم میٹل اور ساتھ ساتھ گیلیوم ہوا مرکری ہوا یہ کچھ ہی چیزیں ایسی ہیں جو کی روم ٹیمپریچر کے ہوپر لیکوڈ سٹیٹ کے اندر رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میلٹیڈ سٹیٹ کے اندر ہے میں اسے باہر نکالتا ہوں اور باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی کمال کی چیز ہے میں اسے اپنے گلفز پر ڈالنے والا ہوں دیکھنا وواؤو گائیز میرے ہاتھ کے اندر ابھی لیکوڈ میٹل ہے یہ دیکھو گائیز یہ دیکھو لیکوڈ میٹل کیا بات ہے یار اور میں اسے دیکھیں کس طریقے سے مطلب کہ اپنے ہاتھ کے اندر مو کر پا رہا ہوں یہ دیکھو میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اندر بھی اسے لے سکتا ہوں یہ دیکھو ہے نا بہت ہی کمال کی چیز گائیز یہ ٹاکسک تو نہیں ہے مرکری کی طرح لیکن پھر بھی اپنے کو اس کے ساتھ میں ڈیل کرتے ٹائم کافی ساودھانی رکھنی ہوتی ہے اور میرے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے ہی یہ جم رہی ہے دیکھو لیکن گائیز یہ بہت مہنگا ہے تو میں اسے واپس ڈال دیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی ایکچولی میں یہ اتنا خطرناک کیوں ہے دیکھو یہ ویسے خطرناک نہیں ہے لیکن یہ جب ایلومینیوم کے ساتھ میں ملتا ہے تو یہ ایک نیا ایلوی بنانے کی کوشش کرتا ہے جسے امالگم کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایلومینیوم کے ساتھ میں کچھ ایسی ریکشن کرتا ہے جسے کہ ایلومینیوم بہت ہی زیادہ بریٹل ہو جاتا ہے ٹوٹنے لگتا ہے بھی کچھ چھوٹے چیزوں کے اندر تو اسی لئے ہم اس کے اندر ایپون کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایپون جو ہے یہ والا جو موڈل ہے یہ والا جو موڈل ہے یہ ایلومینیوم سے بناوا ہے جی آلیس تو یہ ایلومینیوم سے بناوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل چالو کنڈیشن کے اندر ہے لیکن گائز اس کی اسی ریکشن کرانے سے پہلے مجھے تھوڑی ایپون کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کلار وغیرہ ہے تو اسے رٹانا پڑے گا اور جو ایلومینیوم ہے اسے ایکسپوز کرنا پڑے گا او بھائی کون اپنے ایپون پر اس طریقے سے سکریچز کرتا ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ بہت سارے سکریچز ڈال رہا ہوں تاکہ جو ایلومینیوم ہے وہ باہر آ جائے اور گیلیوم سے ریکٹ کر پائے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ بہت سارے سکریچز لگا دیئے ہیں لیکن میں اب بھی نہیں مانوں گا سینڈ پیپر سے اسے اور گی سنگا تو گائز میں نے اس پہ بہت سارے سکریچز ڈال دیئے ہیں لیکن گائز میں اتنے سے گیلیوم سے کام نہیں ہوگا ٹائٹینیوم آرمی کے لیول کا گیلیوم ہونا چاہیے نا تو گائز اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈببا بھر کے گیلیوم کار اتنا اتنا گیلیوم اس کے اندر بھرا ہوا ہے اور یہ بھی سولیڈ اسٹیٹ کے اندر ہے اتنا سا دس آزار کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہوگا کتنے کا ہوگا تو گائز میں اسے کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں ووہ اب اس کے اندر اور ہے لیکن آپ اسے دیکھو کتنا خوبصورت ہے بلکل چاندی کی طرح یہ دیکھو تو گائز میں اسے ہمیں میلٹ کرنا ہوگا منیش پانی لے گیا جلدی لے گیا تو اس کو گھرم پانی کے اندر رکھیں گے کچھ دیر اور یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا امیلٹ هنا بلکل چاندی کی طرح گا ہر گا ہر گا ہر گا دو گا اور ڈالتے متی مر deeper is کچھ گا بہ پی کی قظу پ � اس میکنم موسیقی میکنم میکنم انتین بس گئیس اتنا کافی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے لگ بگ دو دن کے لیے جی آگے اس دو دن سے پہلے ہم اسے نہیں چھڑیں گے ایسا کہ ایسا اسے چھوڑ دیں گے تب جا کے ہی ریکشن کمپلیٹ ہوگی اور دو دن کے بعد آپ سے ملتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ گرم پانے میں دھو لیتا ہوں تاکہ گیلیم نیچے چلا جائے تو گائز یار آج دوسرا دن ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئی فون کا کیا حال ہو ہے لیکن گائز یار مجھے بلکل بھی ایڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ سردی اتنی زیادہ تیج ہوگی کہ گیلیم جم چکا ہے یہ دیکھو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چاندی کی طرح استیل کی طرح جو گیلیم ہے وہ جم چکا ہے یہ دیکھو گائز اور ہمارا جو فون ہے فون کے اوپر ہم نے جو گیلیم ڈالا تھا وہ بھی جم چکا ہے تو چلو بھی اسے اٹھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مونڈ مونڈ کر کے گیلیم گرا تھا وہ بھی جم گئے دیکھو پہلے اسے اٹھاتے ہیں یہ دیکھو گائز گائز یہ بہت مہنگا ہے اسنا سا گیلیم بھی بہت زیادہ مہنگا ہے تو سنبھال کے اس کو اٹھاتے ہیں اب جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فون چالو ہے یا فیر نہیں گائز بری طریقے سے جم گیا ہے یہ اور میں چشمہ پہن لیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر لیتھیم بیٹری ہے تو بھئی یہ فٹ بھی سکتا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ چھڑکا نہیں کرنے پر گائز گونڈ کی طرح چپ گیا ہے یار یہ پورا سنگل پیس کے اندر وہاں آگیا ہے گائز یہ آہ مائ گاڈ گائز آپ دیکھ کے بتاؤ کہ یہ چالو ہے یا پھر نہیں اوہ بھائی صحاف یہ دیکھو آئی پون کو مولڈ کر دیا آپ نے گائلی اپنے اندر یہ دیکھو what نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا پورا بھی بھی چالو ہے سپیکر بھی کام کر رہے ہیں کسی سٹیل کے معافی ہے یا لیکن سٹیل سے تھوڑا سا کم جوڑ ہے ایسا ہوں گائز یہاں پہ ریاکشن تھوڑی سی فیل ہو گئی ہے کیونکہ گائلیم جب تک میلٹیڈ سٹیٹ کے اندر رہتا ہے تب ہی وہ الیمینیم کے ساتھ میں ریاکٹ کرتا ہے تو یہاں پہ اس نے کوئی بھی ریاکشن اس کے ساتھ میں نہیں کی ہے تو گائز دوبارہ سے کھرنا پڑے گا پورے گائلیم کو پھر سے پگلاتے ہیں پون کے اوپر ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کا ایسا ٹیمپریچر دے کیونکہ جیسے ہی ہم نے اس کو ڈالا تو یہاں پہ تھند ہمارے ہاں پہ اتنی زیادہ تیج پڑتی ہے کہ تھند کی وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ ریاکٹ ہی نہیں کرتا اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھ دیتے تاکہ جو ہے اور میں نے اس کی ویڈیو ریکوڈنگ بھی آن کر دی ہے تاکہ جتن ہی ہو سکے اتنی بیٹری ختم ہو جائے کیونکہ اگر بیٹری رہی تو کچھ بھی ہو سکتا تو گائز اس بار آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس کے اندر اور ہوتیری یہ ڈوب نہیں رہے اس کے اندر یار بائی بائی آئی فون دیکھا ایک ویڈیو دیکھ پا رہا ہوں اگر آپ بھی وہ دیکھ پاتے تو یقینا آپ کے ہو شڑ جاتے کیونکہ گائز یہاں پہ آئی فون کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے گائز دیکھو تو میں اسے باہر نکالتا ہوں اور باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا ہوا ہے اوہ بیس کی ٹانگ شیٹ اوہ مائی گاڑ نائی 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 بالکل پہ نائی اسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے گائز پورا آئی فون جو ہے ملٹ ہو کے اس کے اندر گر گیا پیچھے کی جو کور تھی جو الومینیوم کا کور تھا وہ پورا ہی گیا یہ دیکھو یہ الومینیوم ہے یہ دیکھو اور کچھ چیزیں بھی اس کے اندر نکل گئی یہ دیکھو اس کو سایڈ میں رکھتے ہو اور آئی فون آپ کو دکھاتا ہو میں نے کہا تھا آپ اس ہوایز آج کے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو ہوایز آج کی بوڈی بھی اس طریقے سے گل کے نکل جاتی ہے یہ الیومینیوم یہ دو کس طریقے توٹ رہے ہیں دیکھو او بھائی کیمرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے گائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹری الگ سے ہی نکل کے باہر آگئی ہے دیکھو یہ رہی اس کی بیٹری یہ رہی ہے دیکھو بیٹری کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ الیومینیوم تھا اس سکتے ہیں یہ دیکھو بوڈی کی چاٹر ہے ораf الیومینیوم تھا یہاں سے بھی الیومینیوم ہے دیکھو ہاہہہہ جو کی مٹھ ہو گیا ہے اب کیا دکھوں میں آپ کو تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں ملتا ہوں اس کی نیچٹ ویڈیا کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت بھائی ویڈیو کو لائک کر دے نا چار سے پاس دن کا وقت لگایا اس چیز کو اچھے سے کرنے میں اور جو ریکشن مجھے دکھانے تھی آپ کو دکھانے میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند جائے بھائی